ایسے ہی جب پیرنٹس بچوں کے بہیور پر بہت زیادہ کنٹرول کرنے لگیں اور بشیش روپ سے کیا ہوتا ہے اور اب آپ کے اول پیرنٹس کی نہیں ہے یہ بشیدار باقی بھی ایسا کر سکتے ہیں اور بھی تو کر سکتے ہیں جیسے میں نے کسیم پہلے پیوار میں دیکھا کہ ایک فادر نے اپنے بچے کو ٹھیک سے اس کو پیٹا گست لے پیٹا تو وہ چھڑی ساتھ کی کلاس کا بچہ تھا اور وہ بچہ اپنے دوست کو کوئی ڈالی بک رہا تھا اور اس کے باپ نے بھائی چاہ سے باپ وہاں سے گزر رہا تھا باپ نے سننے گا لے اور باپ تم تمہا گیا کہ میرا بچہ ہو گالی کیسے بچ سکتا اور اس نے اسے کھوپ اس کی ستائی کی پتائی کی جو بھی پہلے زیر وہ سب کی رہا سبھی باپوں کو بس ایک بلے دھیان بچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے زندگی کی پہلے گالی کونسی کلاس میں دیتی اور جیسے ہی پیرنٹس اس وقت کو سمجھ لیں گے کہ بچے لگ بھگ وہی کرتے ہیں جو ہمارے دور کے بچے بھی کر رہے تھے تو بچوں سے ایکسپیکٹیشنس اتنی زیادہ رہیں گی نہیں کہ وہ بیتھارے مشین بننے کو بابج ہو جائے سہج رہی گی بچہ لگتا پڑھائی نہیں کرتا ہے آپ کرتے تھے کیا اپنے زمانوں میں کنی پڑھائی کرتے تھے اتنی کرتے تھے تو آج یہی حال اس کیوں ہیں کیوں نہیں آپ نے کوئی ٹوپ چلا جائے ساری اپیکشن بچے سے ہیں بچے کے بیہیر ایسا ہو ہمیشہ یہ کرے ہمیشہ وہ کرے ہمیشہ ٹائم پر اٹھے ہم اٹھ سے جائے گا اپنے چوئے سے زبردستی کی باتا لگا تو بچوں سے اتنی ہے پیکشائیں کرنا بچے یہی محضوظ کرنے لگیں کہ وہ گھر میں مشین بن کے رہتے ہیں تو اس کا مطلب بھی کہ پیرنٹس کا فیلئر ہے اور ایسے ستنا بچے کے مند میں ایسی فیلنگز کے بزیر آسکتی ہیں ایلینیشن کا مطلب ہے جب کسی بچے کو ایسے وشے پڑھنے پڑھیں ایسی نوکری کرنے پڑھیں مانگی تھی کوئی جوپ کر رہا ہے اور ایسی جوپ کر رہا ہے جس میں سممن لگتا ہے یہ بہت پہلے فیلم آئی تھی میں اس فیلم کا نام بھول رہا ہوں شاید یہ جو لو آج کھل ہے شاید اسی ہے جو پہلا روپ آئے تھا اسے فیلم میں تھا ایسی کوئی فیلم تھی جس فیلم میں میرے خلصے فران اختر اس رول میں تھا جس میں بریک اپ کا ایک دشتی بھی تھا پہلے نوکری کرتا ہے بہت ساہ سے کرتا ہے دھیرے دھیرے اس کو اس نوکری میں رس ملنا ختم ہو جاتا ہے اور جب نوکری میں رس ملنا ختم ہو جاتا ہے تو لمحے سمیتے جائے کہ ایلینیشن کا لگا ہو گیا لگا بھی ختم ہو گیا اور جب کام سے لگا ہو ختم ہو گیا جب دوستوں سے لگا ہو ختم ہو گیا رشتوں سے لگا ہو ختم ہو گیا دیرے دیرے جیون سے لگاو ختم ہونے لگتا ہے اس لئے ان باتوں کو ہم پشنا بہت ضروری ہے